پنور مکرو جو سوچتا ہے وہ کرتا ہے نہ میڈیا سے کوئی بات کی نہ ہی کسی طرح کا کوئی بات ڈکیج ہوا اور لگتار ہم اس بات کا قیاس اور پریاس لگا رہے تھے کر رہے تھے کوشش کہ پتا چلے کہ آخر نتیش کمار کے ساتھ ڈلی میں کیا ہوا لیکن اس تھیتی اسپسٹ نہیں ہو پا رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ کئی ایسی باتیں قیاسوں کے بجار میں دوڑ رہی ہے کہ نتیش کمار کے ساتھ بھارتے جنتا پاٹی نے ٹھیک نہیں کیا بھارتے جنتا پاٹی کے سش نتیش نے نتیش کمار کے ساتھ باتچیت نہیں کیا اور نتیش کمار کے آفر کو بھی ریجیٹ کر دیا ہے تو ایسے اس تھیتی میں نتیش کمار کریں گے کیا نتیش کمار کو لے کر کے کئی باتیں سامنے سامنے کہی جا رہی ہیں اور اسی میں نتیش کمار نے امرجنسی بیٹھک بلالی ہے اس کو لے کر کے تو اور زیادہ راجنیتیگ گلیارے سے لے کر کے میڈیا جگت میں چرچاؤں کا بجار گرب ہو گیا نتیش کمار کی راجنیتیگ پرکرتی کو اگر دیکھا جائے تو اس کو لے کر کے سانسائی کی استطیق بنی ہوئی ہے تو وہیں دوسری طرف جو راجے کاریکارنی کی بیٹھک ہے جس میں 118 لوگ بیٹھ کر کے نتیش کمار کے ساتھ یہ منطرنا کریں گے نتیش کمار انہیں بتائیں گے کہ آخر ہوا کیا ہے چونکہ آپ جانتے ہیں کہ چھناو بیہار کا ہونا ہے اس لئے راجے جو کاریکارنی ہے اس کا مہت تو بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے اس میں پردیش ادھکش کو لے کر کے ساتھ ساتھ اس میں 118 صدر سے ہیں جو نتیش کمار کے ساتھ بیٹھ کر کے اور نتیش کمار کی ادھکشتہ میں اس کی منطرنا کریں گے کہ آگے کون سا فیصلہ لینا ہے جب جب اس طرح کی بیٹھکیں ہوئی ہیں اور جب جب نتیش کمار نے امرجنسی بیٹھک بلائی ہے تب تب کوئی بڑا فیصلہ نتیش کمار نے لیا ہے چاہے وہ آپ 2013 کی بات کر لیں 2017 کی بات کریں 2022 کی بات کریں 2024 کی بات کر لیں یہ سب ہی وہ سال ہیں جب نتیش کمار نے کوئی بڑا فیصلہ لیا ہے اور یہ فیصلہ کہیں نہ کہیں بیہار میں ستہ پریورتن سے جڑا ہوا رہا ہے اب ایک بات پھر سے نتیش کمار نے جس طرح سے موڈ اپنا چینج کیا ہے نہ میڈیا سے بات کر رہے ہیں نہ کسی کو ساتھ لے کر گھوم رہے ہیں آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ کئی ادھاٹن اور باقی سب کارکرموں میں آپ کو نجر آئے ہوں گے الگ الگ ان کے جو گھٹک دل کے ساتھی ہیں چاہے بھاجپا کے ہوں یا انے ہوں وہ آپ کو نجر آئے ہوں گے لیکن ان سب کے باوجود جو اچانک سے انہوں نے امرجنسی میٹنگ بلائی ہے اس کے بعد سے چرچاؤں کا بجار گرم ہے اور کہا جا رہا ہے کہ کچھ بڑا ہونے والا ہے کیا بڑا ہونے والا ہے یہ باتیں کہیں نہ کہیں اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ جو بڑا ہونے والا ہے وہ کیا کچھ ہوگا آپ کو بتا دیں کہ ان سب ہی استھیتیوں کو دیکھتے ہوئے جو راجع کارکارنی کی بیٹھک بلائی گئی ہے اس بیٹھک کو لے کر کے کہا یہ جا رہا ہے کہ نتیش کمار نے لائن کلیئر کر دیا ہے اب اس میں کچھ پوائنٹ سے جو آپ کو جاننا بہت جروری ہے کچھ آکڑے بھی ہمارے پاس ہے جو اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ نتیش کوئی بڑا فیصلہ لیں گے سب سے پہلی بات کہ کل ایک سو اٹھارہ سدس سے جب یہ خبر آپ دیکھ رہے ہیں اس کے ٹھیک بارہ گھنٹے کے بعد یا اس سے بھی پہلے جھوٹیں گے جھوٹان ہوگا اور جھوٹان کے بعد بارہ سے اٹھارے گھنٹے میں پٹنا میں ان کارکرتاؤں کے دوارہ ایک فیصلہ لیا جائے گا جو فیصلہ نتیش کمار تک ہو کر کے آگے کی ایکٹ میں آئے گا اس کے ساتھ ساتھ بتا دیں کہ دوہجار پچیس کے بیدھان سبح چناؤ کو دیکھتے ہوئے چناؤ جب بھی ہو جائے دوہجار چوبیس میں ہی ہو جائے یا پھر جب بھی چناؤ ہو یا پھر جو چرچہ چل رہی ہے کہ وقت سے پہلے چناؤ ہوگا یا نتیش کمار کی اچھا ہے کہ بیدھان سبح کو بھنگ کر کے ایک نئے طرح سے سریجن کیا جائے نئے طرح سے ایک سرکار کو لائے جائے جو آنے والے سمجھ میں پھر سے اپنا کام شروع کرے ان سبھی باتوں کو لے کر کے جو فرمولہ تیہ کیا گیا ہے وہ فرمولے کو لے کر کے بھی کئی باتیں چل رہی ہیں ہم نے بھی اب وہ خبروں بتایا تھا کہ نتیش کمار کا جو فرمولہ ہے وہ فرمولہ انڈیے کے گھٹک دلوں کو ماننے نہیں ہے نتیش کمار کے فرمولے کے علاوے جو باتیں سامنے نجر آ رہی ہیں وہ بڑا ہی وکٹ پرشتیتی لے کے آ رہی ہیں جنتا پارٹی کو ایک بھاگ نتیش کمار کو اور ایک بھاگ میں باقی کے جو گھٹک دل تین بچ جاتے ہیں ان لوگوں میں ڈسٹیبیٹ کر دیا جائے یعنی کہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ پوری کہانی کس طرف جا رہی ہے یعنی نتیش کمار کو ایک سو سے بھی کم اسی بیراسی سیٹوں پر سمجھتا کرنا پڑے گا اور نتیش کمار اس کے لیے تیار ہے کی نہیں ہے یہ آپ اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں کون سی پریستی بن رہی ہے جس میں نتیش کمار اس طرح کا سمجھوتا کریں گے بھارتی جنتا پارٹی کو ایسا لگتا ہے کہ اس بار اگر نتیش کمار کو چھوٹ دے دیا گیا یا ان کے ہی ساب سے فیصلہ کر لیا گیا تو گھٹے کا سودا ہو سکتا ہے ایسی استیتی میں نتیش کمار کا فرمولہ ریجیکٹ ہو گیا ہے اور نئے فرمولے پر کام شروع ہو گیا ہے 2010, 2015 اور 2020 میں جس فرمولے پر چناؤ ہوئے تھے اس بار اس فرمولے پر چناؤ نہیں ہو گے کیا تھا 2005 سے لے کر کے 2020 تک کا فرمولہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ بیہار میں جو بھی بیدھان سباہ کے چناؤ ہوئے ہیں 2005 سے لے کر کے اب تک ان چناؤں میں نتیش کمار کے ستھی بہت ہی بہتر رہی ہے نتیش کمار نے ہمیشہ سے بڑے بھائی کا رول نبھایا ہے لیکن 2015 میں نتیش کمار بڑے بھائی نہیں بلکہ مکہ منتری کا چہرہ تو جرور بنے تھے لیکن بڑا بھائی کا رول لالو پر ساتھ نبھا رہے تھے اور 101 101 سیٹوں کا سمجھوتا ہوا تھا خیر 2005 کے فروری میں نتیش کمار 138 سیٹوں پر چناؤ لے تھے جس میں سے 55 سیٹیں جیت کر کے وہ آئے تھے لیکن سرکار کنٹینیو نہیں ہو پائی تھی نتیش کمار سرکار بنانے اور بہمت ثابت کرنے میں اور سفل ثابت ہوئے تھے استیفہ دینا پڑا تھا راستپتی ساتھن لگا اور اکٹوبر میں 6 مہینے کا اندر میں پھر سے چناؤ ہوئے جب اکٹوبر میں 2005 میں چناؤ ہوئے تو نتیش کمار ایک سیٹ بڑھ کر کے جو فروری میں لڑھ رہے تھے اس سے ایک سیٹ بڑھ کر کے 149 سیٹوں پر چناؤ لے رہے تھے جس میں سے 88 سیٹیں جیت کر کے آئے تھے اور یہاں سے نتیش کمار کا گراف دھیرے دھیرے بڑھنا شروع ہو گیا تھا اس کے بعد 2005 سے 2010 تک نتیش کمار نے جس طرح سے بیہار کی سیوہ کی بیہار میں نئے نئے پریوک کیے جس طرح سے بھرستچار اپراد اور کومنلزم جو کہا جاتا ہے اس پر نیانترن انہوں نے کیا بھاجپا کو ساتھ رکھ کر کے بھی بھاجپا کے ساتھ رہتے ہوئے بھی انہوں نے بھاجپا پر نکیل کس کے رکھا یہ پیہار کی جنتہ کو بہت پسند آیا اور بیہار کی جنتہ نے 2010 میں نتیش کمار 141 سیٹوں پہ چنال لڑے 115 سیٹیں ان کو ان کی جھولی میں ڈال دیا نتیش کمار یہاں سے بہت اوپر ہائی ہو گیا اور یہی سے ان کو ایسا لگنے لگا کہ وہی نیتی نردھارک ہیں وہی بھارتے جنتہ پارٹی کو ستھا میں لے کر کھڑا کیے ہوئے ہیں اور بھارتے جنتہ پارٹی کو اور جھکایا جا سکتا ہے تب تک 2013 کا ماملہ آ گیا اور 2013 میں جو ہوا آپ سب کو پتا ہے 2013 میں نتیش کمار پھر سے NDA چھوڑ کر باہر ہو جاتے ہیں کیونکہ نتیش کمار کی بات نہیں مانی جاتی ہے اور جن پر کومینل ہونے کا ٹھپا لگا ہوا ہے نریندر موڈی گجرات کی بات کو گجرات کے ماملے کو لے کر کے نریندر موڈی کٹھرے میں کھڑا تھے انہیں پردھان منتری کا امیدوار بنا دیتی ہے بھاجپا اور یہ نتیش کمار کو منجور نہیں ہوتا ہے اور ایسے میں وہ چھوڑ کر کے NDA باہر چلے آتے ہیں لالو پر ساتھ ان کا سپورٹ کرتے ہیں اور بیہار کی گردی پر وہ بڑھ قرار رہ جاتے ہیں 2015 کا موقع آتا ہے اور یہاں آ کر کے 243 سیٹو والے ویدھان سوا میں 101, 101 اور 41 کا فرمولہ سیٹ ہوتا ہے اس فرمولے کے تحت نتیش کمار 71 سیٹ جیت کر کے آتے ہیں جو 2010 اور 2005 سے کم ہوتا ہے یہاں پر لالو پر ساتھ اوپر آتے ہیں اور یہ باتیں 2020 میں اور زیادہ نتیش کمار کو پریشان کرتی ہے جب 122 اور 121 کا فرمولہ تیہ ہوتا ہے جس میں سے اپنے 122 سیٹوں میں سے 7 سیٹ جیتن راماجی کو دے کر کے 115 پہ چناؤ لڑتے ہیں اور 115 پہ چناؤ لڑ کر کے مات رتے ہیں 43 سیٹ جیت کر کے جب آتے ہیں تو یہاں سے ایک گراف گرتا ہوا نجر آ رہا ہے اب ایسی اسطحیتی میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ نتیش کمار کے لیے ایسی پریشتی بنتی ہے انڈیا گٹ بندن میں جہاں نتیش کمار کو 80 سیٹوں پہ چناؤ لڑنا ہو 80 سیٹوں پہ لڑنا ہو یا 100 سے سکتے ہیں کہ نتیش کمار کیسے ایسی اسطحیتی میں نتیش کمار کو کہیں نہ کہیں ان کی جو راجع کارکارنی ہے وہ ادھکرط کرنے والی ہے جیسا کہ پہلے بھی ہو چکا ہے کہ نتیش کمار کوئی بھی فیصلہ لینے کے لیے ادھکرط ہے جیسے نتیش کمار کو ادھکرط کر دیا جائے گا اس کے بعد سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیا کچھ نجر آئے گا نتیش کمار کو جیسا کہ ہم کئی بار آپ کو بتا چکے ہیں اور اس پر میڈیا ڈیویٹ بھی شروع ہو چکا ہے راجنیتی گلیارے میں اس بات کی چرچہ بھی شروع ہو چکی ہے جب سے ہم نے یہ کہا ہے کہ نتیش کمار چاہتے ہیں کہ پرساند کشور پنک بڑھا کریں اس سے پہلے چناؤ ہو جائے نتیش کمار چاہتے ہیں کہ سمارٹ میٹر سے لے کر کے سربے اور سربے سے لے کر کہ سرابندی پر جس طرح سے بیہار کی جنتہ کو پولارائز کیا جا سکے اگر تیجسری آدو اس پر اڑ جاتے ہیں اور اس پر کام کرنا شروع کر دیتے ہیں تو جس طرح سے شروع ہو بھی چکا ہے تو ایسے اسٹیتی میں نتیش کمار کو گھٹا ہو سکتا ہے نتیش کمار چاہتے ہیں کہ وقت سے پہلے چناؤ ہو جائے اور اس چناؤ کو لے کر کے یا نتیش کمار آگے کون سی سراستہ اپنائیں گے اس بات کو لے کر کہ نتیش کمار کا ماننا یہ ہے کہ ان کی پارٹی کے طرف سے جو بھی فیصلہ لیا جائے گا وہ منجور ہوگا یعنی کہ ایک سو اٹھارو لوگ میل کر کے نتیش کمار کو یدی ادھکرت کر دیتے ہیں اور ایسا ہونا لازمی ہے پہلے بھی ایسا ہو چکا ہے کہ نتیش کمار کو سارے پاور ان میں سماہیت کر دی جاتے ہیں اور نتیش کمار فیصلہ لیتے ہیں جو پریستیتیاں بنی ہیں اس میں نتیش کمار کا ماننا ہے کہ ایک سو ستر سے زیادہ سیٹوں پہ دوہزار چوبیس کے چناؤں میں جو پرینام آئے ہیں اس میں اینڈی اے گھٹ وندھن بیدھان سبھاوائیز ایک سو ستر سے ادھک سیٹوں پہ اپر ہینڈ میں رہا ہے تو اگر ابھی چناؤ ہوتا ہے تو اس کا فائدہ ملے گا لیکن اگر دیر ہو جاتی ہے تو اس کا گھاٹا بھی ہوگا ایسی اسطحیتی میں نتیش کمار کوئی دوسرا فیصلہ بھی لینے کے لیے سوطنطر ہو جائیں گے اینڈی اے کے بھی تر کیا چل رہا ہے نتیش کمار کا دلی میں جانا بھارتے جنتا پارٹی کسی سے نتیت کے نتاؤں سے نہیں ملاقات ہونا اور اگر ملاقات ہوئی بھی ہے تو اس کا نہیں آنا ہم نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ یدی بیہار سے جڑا ہوا کوئی بھی فیصلہ ہوتا تو اس کی تصویریں آتی لیکن نتیش کمار سے اگر جڑا ہوا فیصلہ ہوگا تو اس کی تصویریں نہیں بھی آت سکتی ہیں ان ساری باتوں کو لے کر کے اب چرچہ اس بات کی ہو گئی ہے کہ جب نتیش کمار کل میٹنگ کریں گے کل اپنی راجعکارکارنی کے ساتھ بات کریں گے ان کے ادھکشتہ میں میٹنگ ہوگی انہیں ادھکرط کر دیا جائے گا تو کیا نتیش کمار ایک بار پھر سے کوئی فیصلہ بڑھا لے سکتے ہیں کیا لائن پوری طرح سے کلیر ہے ان سبھی باتوں کی چرچہ لگتار ہو رہی ہے اور اس چرچہ میں ایک بات تو ساپ ساپ ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ پورا کا پورا معاملہ اور محول نتیش کمار کے حساب سے سیٹ ہوگا جاج پرتال میں ہم آپ سے یہیں بیدہ لیتے ہیں ہم نے آپ کو آنکڑے بتایا ہم آگرہ کریں گے کہ آپ کومنٹ بوکس میں اپنی رائے جرور رکھئے گا کیونکہ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت جروری ہے بہت بہت دھنے بات نمشکار ہم نے کے نیا پریوگ میں سہیوگ کل چاہتا نہیں تو جوائن بٹن دبا دی پی ٹیم نمبر نوٹکلی 9386816 700 ڈھنڈبا